بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سلم الرحیم اور آج میں آپ کو لیڈیز کنیس کے ناپ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں تو سب سے پہلے ناپ لینے کے لیے آپ کے پاس کوئی سائی بھی نوٹ بک یا اشترہ کا ریجسٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی سی بھی پینسل ہونا چاہیے اور آپ کے پاس انچی ٹیپ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے جو ہے جس لیڈی کا ناپ کرنا ہو آپ نے اس کو سامنے رکھنا ہے اور پھر ناپ لینے کا طریقہ کیا ہے تو جب یہ سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو ناپ لینے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے جو پہلا طریقہ ہوتا ہے لیڈیز کنیس کے ناپ کرنے کا جو بھی لیڈی کا آپ ناپ کر رہے ہیں آپ اپنے کندھوں کو اس جگہ کو چھو کر دیکھیں یہاں پہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس ابری ہوئی ہڈی سے اس فرسٹ ابری ہوئی ہڈی سے آپ نے دوسری ابری ہوئی ہڈی تک انچی ٹیپ کو لے جانا ہے اور وہاں تک جو ہے آپ کا تیرے کا ناپ ہوتا ہے مثلاً اس طریقے سے یہ دیکھیں ایک ابری ہوئی ہڈی سے دوسری ہوئی ابری ہوئی ہڈی تک آپ نے ناپ کرنا ہے اگر پیچھے کوئی بال ہوں جھوڑا ہوں تو آپ نے اس کو آگے کر لینے ہے یہ میں بیکٹ سے اس لئے لکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئے میں نے آپ کو بیکٹ سےٹ پر ناپ کرنے کا طریقہ دکھایا کہ کس طرح جو ہے آپ نے بیکٹ سےٹ سے انچی ٹیپ رکھنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں فرنٹ سیٹ سے انچی ٹیپ کس طرح رکھا جاتا ہے جس کا آپ ناپ کر رہے ہوں آپ نے بیکٹ سےٹ سے ایک ابری ہوئی ہڈی سے آپ نے دوسری ابری ہوئی ہڈی تک انچی ٹیپ رکھنا ہے اور آپ نے تسلی کر لینی ہے کہ پیچھے کوئی بال جھوڑا کچھ نہ ہو تاکہ جو ہے ہمارا انچی ٹیپ اس کے اوپر بالوں کے اوپر آ کر لوز نہ ہو اور ہمارا ناپ ٹھیک نہ ہو آپ نے اس بات کا دھیان کرنا ہے پہلا طریقہ یہی ہے کہ تیرے کا ناپ کیا جاتا ہے تیرے کا ناپ کرنے کے بعد ہم جس کا ناپ کرتے ہیں جس کا ناپ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پھلی سیٹ سے انچی ٹیپ کو لے جانا ہے اور آپ نے اس طرح سامنے رکھنا ہے دو فنگرز اندر ڈال لینی ہے اور یہ جو لین ہے وہ بھار والی آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اور پچھلی سیٹ پہ آپ نے تسلیح کر لین ہے کہ انچی ٹیپ جو ہو ہے وہ صحیح ہو پیچھے گرہ ہوا ہو نہ ہو لوز نہ ہو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں نے کہا آپ نے یہ جو ابری ہوئی لین ہے آپ نے یہی پہ رکھنا ہے انچی ٹیپ صحیح حالت میں رکھنا ہے لوز نہیں رکھنا اگر آپ نے یہاں جگہ کم ہے یا یہاں ہے اس جگہ پہ آپ انچی ٹیپ رکھو گے تو آپ کا ناب صحیح نہیں ہوگا جہاں بھی باڈی کا وہاں آتا ہے آپ نے ناب وہاں کا کرنا ہے تاکہ جو ہے ہمارا ناب پرفیکٹ ہو یہ ناب کرنے کے بعد جس طرح یہ آ رہا ہے 32 پہ تو ان کے چسٹ جو ہے چسٹ جو ہیں وہ 32 ہیں تو ہم نے بتی سینچ لکھ لینے ہیں اس طرح جو ہے چسٹ کا ناب کیا جاتا ہے چسٹ کا ناب لیا چسٹ کے ناب لینے کے بعد آپ جو ہے میں کمر کا ناب لوں گی کمر کے ناب کرنے کا طریقہ جو ہے سب سے پہلے ہم نے ناب نہ ہوتا ہے گدی سے کمر تو گدی سے کمر تک ناب کرنے کا جو طریقہ ہے آپ نے اس طرح جس کی آپ ناب لے رہی ہو بیک سیٹ پہ اس طرح کھڑا کرنا ہے یہ جو گردن پہ ابری ہوئی ہٹی ہوتی ہے یہاں سے رکھتے ہوئے آپ نے کمر تک انچی ٹیپ لے جانا ہے بیک سیٹ پہ گردن پہ جو ابری ہوئی ہٹی ہوتی ہے اس کو گدی کہتے ہیں وہاں سے رکھتے ہوئے جہاں تک کمر بنتی ہو آپ نے وہاں تک جو ہے لے جانا ہے یہ دیکھیں ان کی کمر جو بن رہی ہے وہ ہے ساڑھے پندرہ انچ ناربل جو کمر ہوتی ہے وہ بھی ساڑھے پندرہ انچ ہوتی ہے لیکن کد کے حساب سے کمر چودہ انچ پہ بھی ہو سکتی ہے تیرہ انچ پہ بھی ہو سکتی ہے مطلب آپ نے جس لیڈی کا ناب کر رہے ہو آپ اس لیڈی کا ناب کر لیں جس طرح میں نے آپ کو چسٹ کا ناب کرنے کا طریقہ بتایا سیم وہی طریقہ کمر کے ناب کرنے کا ہے اسی طرح آپ نے دو فنگر اندر رکھ لینی ہے اور اس طریقے سے نہ یہ کسکے رکھنا ہے نہ ہی زیادہ لوز رکھنا ہے جہاں پہ آپ کی دو فنگر ختم ہو رہی ہوں وہاں تک آپ نے کمر کا ناب لکھ لینا ہے ان کی کمر 28 پہ آ رہی ہے تو میں نے 28 انچ کمر لکھ لینی ہے یہ طریقہ ہے لیڈیز کمیز کے ناب کا کمر کے ناب کے بعد ہپ کا ناب کیا جاتا ہے ہپ کا ناب کرتے وقت بھی بیک سیٹ سے تسلیح کر لیں کہ جو ہم ناب کر رہے ہوں بیک سیٹ پہ جو ابھار والا ہپ کا حصہ ہے ہم نے انچی ٹیپ کو وہاں پہ رکھنا ہے اور دو فنگر اندر ڈال کر جہاں پہ ہماری دو فنگر ختم ہو رہی ہوں وہاں تک ہم نے ناب لکھ لینا ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ دو فنگر رکھنی ہے دو فنگر کیوں رکھی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دو فنگر اس لئے رکھی جاتی ہے کہ جب ہم دو فگر اندر رکھتے ہیں تو جو جس وقت ہم کمیز اتارتے یا پہنتے ہیں تا اس وقت جو ہے ہمیں کمیز اتارنے پہننے میں جو ہے آسانی ہوتی ہے اس ناب کے بعد ہم نے کمیز کی کل لمبائی لینے ہوتی ہے کل لمبائی لینے کا طریقہ لیڈیز کمیز کی جو کل لمبائی ہوتی ہے جس طرح آپ نے گدی سے کمر تک کا ناب لیا اسی طرح ہی آپ نے گدی سے کل لمبائی کا ناب کرنا ہے انہوں نے یاد رکھیں لمبائی لیڈیز کمیز کی جو لمبائی لی جاتی ہے وہ بیک سیڈ سے لی جاتی ہے کمیز کی لمبائی آپ فیشن کے حساب سے یا اپنی پسند کے حساب سے رکھتے ہیں لیکن عام طور پر نرمل جو کل لمبائی ہوتی ہے وہ 35 یا 40 یا 45 انچوتی ہے کمیز کی کل لمبائی ناپنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آستین کی لمبائی کس طرح ناپی جاتی ہے جس طرح میں نے آپ کو ان کندو کو چھو کے دکھایا کہ یہ جو ابریوی ہٹی ہوتی ہے آپ نے یہاں سے ناپ کرنا ہے اور لمبائی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی رکھ لیں آپ فول بازو سلائی کرنا چاہتے ہیں آپ فول رکھ لیں آپ اتنا رکھنا چاہتے ہیں بعض دفعہ فیشن کے لئے لیڈیز کم بازو اتنا پہنتی ہیں تاکہ کوئی کنگن چوڑی بریس لیٹ کچھ بھی ہم لوگ پہنتے ہیں تو وہ نظر آئے اس کے بعد بعض لوگ ہاف بازو بھی پہنا پسند کرتے ہیں اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ جو جوڑ ہے اس جگہ پہ ہم نے انچی ٹیپ کو رکھنا ہے اس طرح اور اس کی کل لمبائی کل لمبائی سوری یہ میں بازو اس طرح فولڈ اس طرح کر رہی ہوں آپ کو صرف دکھانے کے لئے ویسے تو آپ دور پہ جو لمبائی ہوتی ہے وہ بائی سنچ ہوتی ہے لیکن ان کی جو ہائٹ ہے وہ کم ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا کم ہو رہا ہے مطلب آپ جتنا رکھنا چاہیں لمبائی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتی ہیں یہ بازو آپ نے اس طرح نہیں کرنا یہ صرف میں آپ کو دکھانے کے لئے کر رہی ہوں آپ نے اس طرح سیدھی سٹیٹ پوزیشن میں جو ہے نا جس لیڈی کا آپ ناپ کر رہی ہوں آپ نے اس کو سیدھا کھڑے رکھنا ہے تو یہ ہے بازو کا ناپ کرنے کا طریقہ تو فرینز آپ نے لیڈیز کمیز کے ناپ کرنے کا طریقہ دیکھ لیا کہ لیڈیز کمیز کا ناپ کس طرح ہوا ہوتا ہے اور کس طرح لکھا جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو لکھنے کا طریقہ بھی جو ہے دے دیا ہے جس طرح میں نے پہلے تیرا ناپا تیرے کا ناپ لکھا تیرا چودہ انچ بنتا تھا میں نے چودہ انچ لکھے چسٹ کا ناپ لیا چسٹ جو ہے وہ چھتیس انچ بنتے تھے تو میں نے چھتیس انچ لکھ لیا اس کے بعد گدی سے کمر تک کا ناپ لیا وہ کمر جو ہے گدی سے کمر جو بنتی تھی وہ پندرہ اشارہ پانچ انچ بنتی تھی تو میں نے یہ لکھ لیا اس کے بعد ہپ کا ناپ لیا ہپ جو ہے وہ انتالیس انچ بنتے تھے تو میں نے انتالیس انچ لکھ لیا کل لمبائی جو ہے وہ فیشن کے حساب سے لی جاتی ہے نارمل جو لمبائی لی جاتی ہے وہ 33 انچ 40 انچ یا بہت لمبی لوگ جو ہیں وہ 45 تک پہنتے ہیں لیکن جو لمبائی میں آپ کو نہیں بتا رہی کہ کتنے انچ رکھنی ہوتی ہے لمبائی آپ اپنی مرسی سے رکھیں گے جو بھی آپ کا دل کریں لمبی کمیزیں پہنتے ہیں لمبی رکھ لیں اگر شارٹ کمیزیں پہنتی ہیں تو شارٹ رکھ لیں اس کے بعد کل لمبائی کے بعد آسنین کا ناپ لیا جاتا ہے اور کل لمبائی جتنی بنتی ہے نارمل ویسے 22 انچ بنتی ہے لیکن آپ نے ناپ لے لینا ہے جو عام طور پے باڈی کی جسامت ہوتی ہے میں نے اسی حساب سے یہ سارا ناپ لکھ لیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈرافٹنگ کرنا بتاتی ہوں پیٹرن بنانا بتاتی ہوں اور کمیز پر کس طرح جو ہے ڈرافٹ کے ذریعے ہم کٹنگ کرتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ نے مزید کچھ سیکھنا ہے تو آپ کمنٹ کریں میں آپ کو ویڈیو بنا کے وہ اپلوڈ کر دوں گی اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سکھاؤں گی